بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان نے ہمساہ ملک سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیئے جس کے بعد بھارت سے آنے والے اور مختلف عدویات میں استعمال کیے جانے والے خام مال اور کیمیکلز کو بھی پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اس وابندی کے باعث پاکستان میں فارماسوٹیکل انڈسٹری کے مطابق زندگی بچانے والی بیشتر عدویات کی قیمتوں میں اضافے اور مارکیٹ میں ان کی کمی کا خدشہ بڑھنے لگا ہے پاکستان میں عدویات کی قلت کے خدشے کے پیش نظر فارکی وزیر برائی صحت ڈاکٹر زفر مرزا اور پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچر ایسوسییشن کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں فریقین نے ایک دوسرے کو اپنے تحفظات سے اگاہ کیا اور مسئلے کا جلد حل نکالنے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچر ایسوسییشن کے سابق چیئرمن امجد علی جاوہ کا کہنا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں بنائی جانے والی عدویات میں استعمال ہونے والے خام مال کا تقریباً پچاس فیصد حصہ بھارت سے درامت کیا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ سو بیس ایسے کیمیکلز ہیں جو پاکستان کی درامدات کا حصہ ہیں کیونکہ وہ کیمیکلز پاکستان میں تیار نہیں کیا جاتے کمہ بیش پاسٹھ سے زیادہ ایسے کیمیکلز ہیں جس کے لیے پاکستان بھارت پر زیادہ انحصار کرتا ہے جن میں سے تقریباً 23 کیمیکلز ایسے ہیں جو زندگی بچانے والی عدویات میں استعمال ہوتی ہیں یہ عدویات دل کے امراض، زیابتس، بلڈ پریشر، ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جبکہ ٹی بی کی عدویات میں استعمال ہونے والا کیمیکل ایتھم بیوٹول کا بھارت ہی واحد ذریعہ ہے کمہ بیش پینسٹھ کیمیکلز ایسے بھی ہیں جن کے لیے پاکستان بھارت پر کم انحصار کرتا ہے امجدلی جاوہ کے مطابق مارکیٹ میں عدویات کا نام ملنا اور عدویات کی قیمتوں میں اضافہ پجارت کی بندش کے علاوہ مریضوں کی جانب سے چند مشہور اور مقصوص برینڈز کی زیادہ مان کے باعث بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر ایک مقصوص برینڈ کی دوا کا نسخہ لکھ کر دیتے ہیں تو مریض اسی دوا کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اس کے متبادل عدویات مارکیٹ میں کسی اور نام سے بھی دستیاف ہوں دوسری جانی پاکستان میں عدویات کی سنت کے نگران ادارے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان کے ترجمان اکتر عباس نے بی بی سی کو بتایا کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کرنا صرف وفاقی کابینہ کے اختیار میں ہے اگر کوئی حکومت کے مقرر کردہ قیمت سے زیادہ قیمت پر دوائی فروخت کرتا ہے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی میں ان کے خلاف شکایت درج کروائیں پاکستان عدویات کی کیمیکلز کی درامدات کے لیے کون سے دوسرے راستے اختیار کر رہا ہے پاکستان فارمسوٹیکل منفیکچر ایسوسییشن کے وفق اور وفاقی وزیر برائی صحت رکٹر زفر مرزا کے ساتھ ملاقات میں چیئرمن پی پی ایم اے نے چند مطالبات پیش کیے ملاقات میں چیئرمن پی پی ایم اے زاہد سعید نے بتایا کہ فارمسوٹیکل انڈسٹری کو دوسرے ممالک سے عدویات کا خام مال منگوانے کے لیے کم از کم چھ مہینے کا وقت درکار ہوگا ان کے مطابق تمام فارمسوٹیکل منفیکچر کے پاس کم از کم پنتاری سے پچاس دن کا مال سٹوریج میں موجود ہوتا ہے اس لیے فیلحال پاکستان میں نہ تو عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی مارکیٹ میں سٹاپ کم ہوگا ترجمان ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹیو پاکستان اکتر عباس نے مزید بتایا کہ ان کے میک میں نے تمام مقامی منفیکچر کو دعوت دی ہے کہ جو کیمیکلز پاکستان انڈیا سے درامت کرتا ہے اگر کوئی مقامی کمپنی ان کو تیار کر سکتی ہے تو حکومت سے رابطہ کرے دوسری طرف پاکستان فارمسوٹیکل منفیکچرز ایسوسییشن کا مطالبہ ہے کہ اگر حکومت بھارت سے عدویات کا خام مال درامت کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو چین سے درامت ہونے والے خام مال پر سبسیڈی مہیا کرے اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ حکومت چین اور دیگر ممالک کے ساتھ درامت کے طریقہ کار اور کاغذی کاروائی کو فارمسوٹیکل انڈسٹری کے لیے آسان بنائے چیئرمن پی پی ایمیز آہد سعید نے بتایا کہ پاکستان فارمسوٹیکل منفیکچر ایسوسییشن نے حکومت کے سامنے ہر آپشن رکھا ہے جس کے تحت ہم پاکستان میں پیدا ہونے والی عدویات کے بہران کے خدشے سے نمٹ سکیں گے